حسنی ربی جلاللہ ما فی قلبِ غیر اللہ اور سترہ رمضان المبارک کو سن ستاون یا اٹھاون ہجری میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ صدیقہ افیفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاد مدینہ منورہ میں ہوئی اور بیس رمضان المبارک سن آٹھ ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ کی فتح نصیب فرمائی اکیس رمضان المبارک سن چالیس ہجری کو داماد پیغمبر سسر عمر قاتبِ وحی صحابی رسول فاتح خیبر عصد اللہ الغالب سیدنا علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت کوفہ کی جامع مسجد کے مرکزی دروازے پر کافروں کی طرف سے ایک حملے کے نتیجے میں نصیب فرمائی اور رمضان المبارک ہی میں کائنات کی سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور جس رات میں یہ نازل فرمائی اس کو لیلت القدر سے تعبیر کیا گیا اور اس رات کے عزاز میں پوری سورت سورت القدر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور یہ ملک جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں بہت بڑی قربانی کے بعد ستائیس رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان ہر سال ہمیں ان تمام شخصیات کی طرف متوجہ کرتا ہے خصوصیت کے ساتھ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان مقدس ہستیوں کا اختصار سے تذکرہ اور بدر کا بھی جو غزوہ بدر ہے اختصار سے تذکرہ کیا جائے تاکہ ہم مسلمان اپنی تاریخ سے واقف ہوں اور ہمیں اپنے اصلاف کا علم ہو کہ وہ کتنے عظیم تھے اور کتنے عظیم مقاصد کے لیے اپنی زندگیاں گزار کر اللہ کی راہ میں قربان ہوئے تاکہ آنے والی نسل اپنے ماضی پر نظر رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا تحین کر سکے جو قومیں اپنی ماضی پر نظر نہیں رکھتیں اور تاریخ سے سبق نہیں لیتیں ان کو تباہی اور بربادی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کئی مقامات پر کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر فرمایا سیرو فی الارض فانظرو کی فکان عاقیبت المفسدین کہ اے موجودہ دور کے لوگو تم زمین میں اور ملک میں اور خطوں میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالی نے فساد برپا کرنے والوں کا کیا حشر کیے اور یہ ماضی کی تاریخ ہے جس کی طرف اللہ متوجہ کر رہے اور قرآن کریم میں مختلف الفاظ اور تعبیروں کے ساتھ یہ پیغام دیا گئے اس لئے میں عرض کرتا ہوں کہ ماضی پر نظر رکھنا اور پچھلی اقوام کے حالات کو دیکھنا ان کی فتح اور ناکامی کے اسباب پر غور کرنا اور پھر اپنے آپ کو اس ترازو میں لا کر پیش کرنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اگر ہم غلط سمت جا رہے ہیں تو اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے گیارہ بیویاں نصیب فرمائی اور ان تمام ازواج متحرات کو قرآن کریم میں سورة الاحزاب میں امہات المؤمنین قرار دیا کہ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ عام عورتیں نہیں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں اور بیٹے کے لئے ماں کا عدب اور تعظیم لازم ہے قرآن کریم خود اس چیز کو بیان کر رہے سورہ بنی اسرائیل میں اور جب حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں روحانی طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باب ہوئے اور پوری امت ان کی اولاد بن گئے اس لئے رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول کی کسی بیوہ کا نکاہ کسی امتی سے جائز نہیں کہ ماں اور بیٹے کا نکاہ نہیں ہو سکتا اور دوسرا کہ رسول اللہ کو جو قبر میں موت کے بعد حیات نصیب ہوئی وہ اتنی عالی اور اقوی ہے اور شہید کی حیات اخربی سے بھی اتنی عالی اور افضل ہے کہ اس کے اثرات اس دنیا میں بھی ظاہر ہوئے کہ وہ اس طرح زندہ قرار دیا گئے کہ ان کی بیوی اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور شخص سے نکاہ نہیں کر سکتی اس حیات کا اثر اس دنیا پر بھی ظاہر ہوا احکام کے لحاظ سے علماء اکرام نے تفصیلاً اس موضوع پر کتابیں لکھیں بارہ حال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پہلی زوجیں پچیس سال کے قریب وہ حضور کے نکاہ میں رہیں ان ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں پیدا ہوئیں اور تین بیٹے یا دو بیٹے ایک بیٹا اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک اور خاتون ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوا باقی ساری اولاد رسول حضرت خدیجہ ہی سے پیدا ہوئیں سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب جن کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ زمین کیا دوسرے نمبر پر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ جن کا انتقال دو ہجری سترہ رمضان مدینہ منورہ میں ہوا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں مسلمان تھیں ان کی والدہ حضرت خدیجہ اول مسلمان ہوئیں سب سے پہلے ان کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا اور یہ چاروں بہنیں مسلمان تھیں اور سیدہ رقیہ چاروں بہنوں میں دوسرے نمبر پہ تھی ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عطبہ کے ساتھ کیا تھا اور ان کی ایک اور بہن جو حضور کی بیٹیوں میں تیسرے نمبر پہ ہیں سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح ابو لہب کے ایک اور بیٹے عطبہ کے ساتھ ہوا تھا اور نکاح کے بعد ابھی رخستی نہیں ہوئی تھی کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا آپ نے دین ابراہیمی کی دعوت دی شرک سے بیزاری کا اعلان کیا بد پرستی کا کلہ کمہ کیا اللہ کی توحید کا نغمہ بلند کیا مکہ میں ایک انقلابی قفیت پیدا ہو گئی قریش نے سر جوڑ لیے رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور سب سے زیادہ سخت رد عمل قبیلہ قریش نے دیا رسول کائناس صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی قبیلے کے تھے اور حضور کے سگے چچا ابو لہب نے جو کہ ان کی دو بیٹیوں کا سسر بھی آپ کے اس دعوی نبوت اور اعلان توحید کے نتیجے میں غصے میں آ کر اپنے دونوں بیٹوں کو یہ بات کہی کہ اس شخص کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو اور یہ عزت سے طلاق نہیں دینی بلکہ لوگوں کے جمگٹے میں کعبہ کے سین میں عوام کی موجودگی میں علیل اعلان دن دہارے زلیل اور رسوا کرتے ہوئے گالم گلوچ کرتے ہوئے طلاق دینی ہے اس اسلام کے پھیلنے میں اور پہنچنے میں سب سے بڑی قربانی رسول اللہ کے اپنی اور ان کے گھر کیے باقی لوگوں کی قربانیاں بعد میں شروع ہیں اور اس طرح عطبہ نے اور عطیبہ نے لوگوں کے جھمگٹے میں آکر رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تو حضرت رقیہ کا بعد میں نکاح وی کی بنیاد پر صحابی رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا حضرت عثمان غنی نے بھی اسلام قبول کیا تھا یہ خاون بیوی دونوں مسلمان تھے تو جس طرح دیگر مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیاں ہوتی تھیں اس عقیدے کو قبول کرنے کی وجہ سے اور وہ استقامت دکھاتے اسی طرح ان دو شخصیات کو بھی یہ مسئیبتیں جیلنا پڑی مسلمان کمزوری کے حالت میں تھے مکہ مکرمہ کے بدماش ان پر زیادتیاں کرتے تشدد کرتے پتھر برساتے گالم گلوچ کرتے راستہ روکتے اور اس قیفیت میں کچھ ٹائم بعد نبی کریم نے مسلمانوں کی ایک کمزور جماعت کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ لوگ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں کہ وہاں نجاشی وہ بہت رحم دل ہے اور وہ کرسچنوں کا ملک ہے لیکن وہ بادشاہ نرم دل ہے آپ اسے ملک میں جا کر پناہ لے لیں اللہ کی عبادت کریں اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اسلام کو اللہ نے یہاں غلبہ دے دیا ہے پھر آپ واپس آ جانا تب تک مسلحت کے تحت آپ اپنی مسئیبتوں سے نکلنے کے لئے ایمان پر قائم رہنے کے لئے اسلام کی خاطر یہ ہجرت کر جائیں ان کمزور لوگوں کو اسلام نے خود ایک متبادر راستہ دیا اور ان مہاجرین میں جنہوں نے ملک حبشا کی طرف ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن افحان بھی تھے اور ان کے ساتھ رسول اللہ کی لادلی چہیتی دوسری بیٹی رکیہ بھی تھی اور اس طرح ان خامن بیوی دونوں نے یہ ہجرت کی اور جب یہ ہجرت کی اس وقت سیدہ خدیجہ ام المؤمنین زندہ تھی اور حضرت خدیجہ نے مشکل سے قبول اور گوارہ کیا کہ ایک بڑا مشکل مرلا تھا ماں اور بیٹی کے جدائی کا اسلام کو دنیا میں غالب بھی کیے انہی کے ذریعے کفر کی کمر کو توڑے اور انہی مقدس ہستیوں اور ان کی ان قربانی اور اخلاص کے نتیجے میں ان کے ہاتھوں دنیا کی بڑی خوش نصیبوں کو عطا کی یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا جو رسول اللہ کی تربیت کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی انسان جب تک نیک لوگوں کی صحبت اور تربیت میں نہ رہے تب تک یہ رنگ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں چرتا دنیا میں آج علم کی کمی نہیں ڈگریوں کی کمی نہیں باتوں کی اور معلومات کی کمی نہیں لیکن دوسری طرف ایمان اور اسلام کے لحاظ سے جو گراوٹ ہے یہ بھی آپ خود دیکھ رہے ہیں اصناد بڑی بڑی اور ڈگری بہت آل ہیں لیکن عملی لحاظ سے مسلمان کچھ بھی نہیں بزدل بھی ہے اور غیرت کا جنازہ بھی نکل گئے اور آج آپ کے سامنے ہے کہ اسلام کی پوزیشن کیا چار رہی ہے اور مسلمان دنیا میں کس قدر متحد اور متفق ہے تو بارال میں اذکرتا ہوں کہ اصل چیز نیک صحبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں ان کے ساتھ رہتے اور یہ اسلام ان کے رگ و ریشے میں چلا گیا اور ان کے قلب و جگر میں اللہ کا پیغام پیوست ہو گیا جس وجہ سے اس قوم کے بچوں نے بھی قربانی دی عورتوں نے بھی دی مردوں نے بھی دی حتیٰ کہ جو نابینا تھے لنگڑے اور لولے وہ بھی میدان جہاد کی صفحہ اول میں کھڑے نظر آئے انہوں نے کبھی بھی قربانی سے پیچھے ہٹنے کے لئے بہانے نہیں تراشے جنہوں نے بہانے تراشے ان کو قرآن کریم نے صحابہ میں شمار نہیں کیا ان کو منافقین کے اندر شامل کیا کہ یہ دراصل کافروں کے لوگ تھے جو صرف لبادہ اوڑ کر ان کو دھوکہ دینے کے لئے ان کی صفحوں میں شامل ہوئے ورنہ مخلص صحابی ہو اور ایمان کی قیمت ادا نہ کرے اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا اسلام کو سب سے پہلے اس روح زمین پر ایک عورت نے قبول کی ہے جن کا نام سیدہ خدیجہ تلقبرا ہے اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے اللہ کے رستے میں جام شہادت نوش کیا وہ بھی ایک عورت ہے جس کو ابو جال نے اس صحابیہ کو مکہ میں اس لئے شہید کیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ کیوں پڑھے تم نے نئے دین کو اختیار کیوں کی ہے عورتوں کی استقامت کا بھی عالم تھا تو مرد تو ویسے بڑے قوی اور بہادر ہوتے ہیں انہوں نے تو میدانوں میں اپنی جوہ مردی کے جور دکھائے جن سے آج بھی قرآن کریم ان کے تذکروں سے بھرا پڑے بارال یہ سر را میں نے بات کر دی تو حضرت رقیہ نے ہجرت کی اپنے خامن کے ساتھ اپنے والد کی جدائی اپنی والدہ کی جدائی اپنی بہنوں کی جدائی خاندان کی جدائی قبول کی صرف ایمان اور اسلام کو بچانے کے لئے اور ملک حبشہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے چھے سال کی عمر میں جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو بعد میں حضرت عثمان اپنی زوجہ بنت رسول سیدہ رقیہ کے ساتھ واپس تشریف لائے اور یہاں سے جو مدینہ منورہ حجرت ہوئی تمام مسلمانوں کی انہوں نے اس حجرت کا بھی عزاز حاصل کیا اور یہ ظل حجرت بن گئے جنہوں نے اسلام کی خاطر دو مرتبہ حجرت کی اور حجرت بہت مشکل مرلہ ہوتا ہے یہ آسان چیز نہیں ہوتی آج کوئی شخص پردیس میں دو سال کے لئے جا رہا رہا اور رو رہے اور آنسو بہار پتہ بھی دو سال بعد واپس آ جانا ہے اور سارا گھر اس کا رو رہا ہوتا ہے اس کی جدائی میں اور ایک شخص ایسے جا رہے کہ اب پتہ ہی نہیں کہ واپسی ہے بھی یا کوئی نہیں جنہوں نے مکہ کو چھوڑا تھا مدینہ کی طرف گئے ان کی واپسی تو کبھی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں مکہ میں رہائش اختیار کرتے ہیں تو یہ ہجرت باطل ہو جاتی ہے لہٰذا کافروں نے جو کچھ ان کی جیدادیں مکانات قبضہ کرنے ہیں تو انہی کے ہو گئے اب یہ واپسی کا مطالبہ بھی کبھی نہیں کر سکتے اس طرح سب کو چھوڑ کر اللہ کے رستے میں ہجرت کی ہے دنیا میں ایسی قربانی کے مثال کسی قوم میں اصحاب رسول کے علاوہ آپ نہیں دیکھیں گے اور یہ صرف انہوں نے نہیں دی ان کے قائد رہنما لیڈر رہبر پیغمبر مربی اور ان کے سب کچھ رسول اللہ نے بھی اسی طرح کی ہے آپ نے بھی اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک ایسے علاقے میں گئے ایمان اور اسلام بچانے کے لیے کہ جہاں آپ کا کچھ بھی نہیں تھا اور ایک نئے سرے سے نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا تو بہار حال میں عرض یہ میرے پیغمبر کی وہ بیٹی ہیں جنہوں نے اللہ کے رستے میں اسلام کے لیے قربانی دی ہے اسی طرح سیدہ فاطمہ جگر گوش رسول گیارہ حجری میں تین رمضان کو اس دنیا سے گئی اور حضرت فاطمہ نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی یہ رسول اللہ کی چوتھی سیوزادی جناب علی المرتضی سے ان کا نکاح ہوا اور ان کی اولادوں میں امام حسن امام حسین سیدہ زینب سیدہ ام کلسوم ہے اور حضرت ام کلسوم جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی رسول اللہ کی نواسی ہے ان کا نکاح بعد میں امیر المؤمنین جناب عمر سے ہوا ان کے دور خلافت میں تو حضرت امام حسن اور حسین کی زندگی میں اسلام کس قدر تھا یہ بات کی زندگی نے بتایا کہ انہوں نے ظلم کو کبھی قبول نہیں کیا اور وہ وقت کے طاقتوں کے سامنے ٹکرائے کربلا کا مارکہ اس لیے پیش آیا مفاد پرست ہوتے بزدل ہوتے دنیا پرست ہوتے وقت کی طاقت جس کو غلط سمجھ رہے تھے اس کے سامنے جھک جاتے کہ ہم اپنے آپ کیوں مروائے لیکن ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ آپ نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے آپ نے حق کا ساتھ دینے آپ نے کسی جابر طاقت کے آگے جھوگنا نہیں آپ نے ہمیشہ اللہ سے ڈرنے آپ نے حق کی بات برسر میدان کرنی ہے اور جب بات کہہ دی تو اس پہ ڈٹنے اور کٹنے یہ تربیت کہاں سے ملی یہ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ کی گوت سے ملی ہے اس لیے کہ جب امام حسن اور حسین پیدا ہوئے اور ان کا حضور کا انتقال ہوا دونوں بھائیوں کی عمر چھ اور سات ست سال ہیں وہ بہت بچپن کا زمانہ رسول اللہ کے دور میں انہوں نے گزارا یقینا اس وقت بچہ اتنا سیکھ نہیں پاتا محول کو سمجھ نہیں پاتا لیکن جب انہوں نے سمجھا اور سیکھا ہے تو وہ کہاں سے پہلی درسگا اپنی ماں کی گود ہوتی ہے تو حضرت فاطمہ دین میں کس قدر باکمال تھی اور اسلام کو کیسے سمجھیں یہ ان کی اولاد کی زنگی سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے اور ایسا گرانہ اور ایسی تربیت کہ آج بھی ساری دنیا کے مسلمان اس گرانے کو سلام پیش کر رہے تو سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی چوتھی بیٹی سب سے زیادہ رسول اللہ کو ان سے محبت تھی آپ نے یہاں تک فرمایا الفاطمہ میرے جسم کا ٹکڑے یہ میرے جگر کا ٹکڑے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا تو فاطمہ کی رضا میں مجھ رسول کی رضا ہے اس قدر آپ نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ محبت کی کہ جب بھی یہ کبھی آپ کو ملنے آتی مجلس میں پہنچتی رسول کائنات استقبال میں کھڑے ہو جاتے اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے آپ ان کے سر پہ دست شفقت رکھتے آپ ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور اپنی نبوت والی چادر زمین پر بچھا کر اپنی بیٹی کو اس کی اوپر بٹھاتے اور یہ کس ماحول میں رحمت العالمین کر رہے ہیں بیٹی کے ساتھ یہ حسن سلوک جس ماحول میں عرب کے جاہل اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے ہیں کہ یہ پیدا کیوں ہو گئی ہے اس کی پیدائش سے ہماری عزت خراب ہو گئی ہماری ناک کٹ گئی آج عورتیں دنیا میں اچھلتی ہیں اسلام نے تو ہمیں پابند کر دی ہے انگریز اور جورب ہمیں ازادی دلار ہے ان بیوکوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب یہ چاروں حیثیتوں سے اسلام نے عورت کو باکمال درجہ دی ہے اور اس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہو سکتا تھا لیکن جب اسلام کی طرف عورتیں بھاگ کر آئیں کہ یہ ہماری پناہ گاہ ہے باقی کسی مذہب نے ہمیں تحفظ نہیں دیا اب اسلام جوگ در جوگ فوجوں کی فوج اسلام میں جب آئیں قبیلوں کے قبیلے فیملیوں کی فیملیاں تو یورپ ہل گیا کہ یہ کیا ہو رہے اب اس نے دوکھا کرتے ہوئے ایک اور نعرہ مار دیا صدیوں بعد کہ اسلام نے عورت کو پردے اور چردیواری میں بند کر دی یہ بہت بڑا ظلم ہو گئے ہم عورت کو میرے نبی کے آنے سے پہلے ہزاروں سال تم نے یہ پینترہ کیوں نہیں بدلا یہ تم نے اسلام سے خوف زدہ ہو کر رسول اللہ کے اس عورت کو مرتبہ دیے جانے کے بعد آپ نے گیم کیا عورت کے ساتھ اور عورت آپ کی باتوں میں آئی اب وہ جب گھر سے نکلی پھر آج کی رپورٹ یہ ہے تازہ آپ گگل میں چک کریں تو جن قوم نے عورت کو نعرہ مار کے باہر نکالا عورت پھر محفوظ نہ رہ سکی پتہ ہی نہیں اس کا خامند کون ہے بچہ کہاں کھاں پیدا ہو رہے اور ہر دو منٹ بعد امریکی رپورٹ کے مطابق سال میں ہر دو منٹ بعد ناجائز حمل کو بھی غیر شادی شدہ عورتیں ضائع کرا رہی ہیں انہوں نے آگے ادارے قائم کی ہیں اور سابن کی چاکی ٹکیہ پہ اس کا فوٹو جہاز میں چڑھو تو آگے ننگی عورت کھڑی ہے آر فرنچائز پہ کسی جہو تو عورت کھڑی ہے یعنی اس کو شوپیس بنایا اس کے ذریعے پیسہ کمایا اپنی حوث کو پورا کیا اور عورت آج بھی نہیں سمجھی کہ یہ ازادی ہے یا میرے ساتھ دھوکہ ہے رسول اللہ نے عورت کو عزت بھی دی اور اس کی عزت کو محفوظ بھی بنایا کہ نظریں بھی نیچی رکھنا اور عزت بھی دی اور تحفظ بھی دیا یورپ عزت بھی نہ دے سکا اور تحفظ بھی نہ دے یہ بات میں کوئی لکی چھوپی نہیں ہے تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں سیدہ فاطمہ پردے میں اور میرے نبی کی تربیت کیسی تھی اپنے گھر سے جب سیدہ فاطمہ فوت ہوئی ان کا جنازہ اٹھا وفا سے کچھ دیر پہلے انہوں نے نصیت کی اور وسیعت کہ دیکھو میرے جنازے کو لمبی دیر تک نہیں رکھنا اور دن کی روشنی میں میری میت لے کے نہیں جانا اور پھر یہ دنڈورہ نہیں پیٹنا بلکہ جب میں مر جاؤ تو کسی غیر مرم کی نظر نہ پڑے انہوں نے کہا ہم نے پردہ سیکھ ہے ہم نے حیاء سیکھ ہے ہم اس کو قید نہیں سمجھ نہیں اس لئے علی آپ نے اس چیز کے اعتمام کرنے یہ کتنی کمال کی تربیہ تھی میرے رسول کی اور حیاء کس قدر اپنی بیٹی میں بھرے اس سے آپ اندازہ لگائیں آج ملنگ کہتا ہے کہ کربلا کا واقعہ ہوا تو عورتوں کے پردے اتر گئے بال بکھیر دئیے ماتم انہوں نے کیا میدان میں آگئیں اور یہ غیب سے آواز آئی اور یہ ہوا سب جھوٹ ہے فاطمہ کی اولاد ہو اور بھائی شہید بھی ہو جائے اور سر سے دپٹا اتارے یہ ممکن نہیں ہو سکتا وہ بال بکھیر دے ممکن نہیں ہو سکتا وہ برسر میدان آکر کپڑے اپنے پھار دے غم میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ اس گھرانے کو آپ سمجھے ہی نہیں کہ ان کے ہاں سب سے مقدم چیز اسلام ہے جس کے لیے انہوں نے گردنے بھی کٹائی ہیں لخت جگر بھی قربان کر دی ہیں لیکن اسلام کا حکم توڑنے والے وہ لوگ نہیں تو میں کیسے مان جاؤں کہ جب ان کا بھائی شہید ہوا وہ عورتیں بے پرد ہو گئیں یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے یہ جورب اور بے حیاءوں کی تصویر کے جسم پہ نہیں ان کے جسم کے کپڑوں پہ نہیں بلکہ ان کے کفن کی جو چادر ہے اس پر بھی غیر معرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ حضرت فاطمہ کا دین کے اندر لگاؤ اور دین میں ان کی استقامت اور دین کو اپنے اوپر لاغو کرنا یہ آخری وقت ان باتوں سے ظاہر ہو رہے اور حضرت فاطمہ بہت نرم مزاج خاتون تھی رسول اللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے حتی لکھا کتابوں میں علماء نے جلیل القدر صحابہ بھی رسول اللہ کے سامنے کبھی کوئی بات لے کر آتے کوئی سفارش اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ انکار کر دیں تو وہ حضرت فاطمہ سے سفارش کرواتے کہ ان کے لئے نبی کے دربار میں کبھی نہ کہ لفظ نہیں تھا آپ اس قدر اس بیٹی سے محبت رکھتے تھے اور حضور نے زنگی میں جب آخری مرلے پہ داخل ہوئے اور وفا سے کچھ دیر پہلے ام المؤمنین امی آئشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کے کمرے میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ آتی ہے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اپنے قریب کر لیا کہا کہ کان قریب کرو اب والد اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی میں ایک بات کرتے اور وہ بیٹی رونے لگ جاتی ہے رسول اللہ نے جب آنسو دیکھے پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے قریب کر لیا کہ میرے قریب ہو جاؤ اور اس وقت بیماری کا شدت کا عالم تھا اور آپ کی زنگی کا آخری لمح جا رہا ہے این اس فاطمہ مسکرانے لگی جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو ماں بیٹی بیٹھی تھی ایک دن امی عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ پیغمبر نے آخری لمح کان میں کیا بولا کہ پہلے آپ روئی اور پھر ہسی کہا کہ میرے ابباجان نے میرے کان میں پہلی خبر یہ میں کہ میری جو بہنیں ہیں تین وہ بھی دنیا سے چلے گئی میرے چھوٹے بھائی بھی دنیا سے چلے گئے تو اب تو میں تنہا ہوں اور پھر ایسا والد جو رحمت اللہ عالمین ہو تو حضرت فاطمہ پر وہ غم تاری ہونا آنسو گرنا تو ایک طبی چیز تھی کہ تمہاری موت بھی بہت قریب آ رہی ہے اس لئے اس عارضی جدائی پر پریشانی نہیں کرنی اب جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا کہ ابو سے جلدی ملکات ماں ہوگی حالان کہ موت کا جام بھی پینے تو بیٹی کو ایسی محبت تھی رسول سے کہ اس موت کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوئی بلکہ آپ مسکرائیں کہ شکر جلدی ملکات ہوگی اور رسول اللہ کی سچی پیشنگوئی کیسے ثابت ہوئی کہ جب حضرت فاطمہ حضور کا جنازہ اٹھا چھے مہینے کے اندر اندر حضرت فاطمہ کا جنازہ بھی اٹھ گیا تو بہرحال یہ سیدہ فاطمہ ہیں جن کا تذکرہ اس رمضان کی مناسبت سے اس حد تک میں لازم سمجھتا تھا کہ ہمیں اس خاندان کی واقفیت ہونی چاہیے اور سیدہ آئشہ صدیقہ سترہ رمضان اٹھاون ہجری میں مدینہ منورہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئی یہ رسول اللہ کے بیویوں میں کمواری امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی ہے جو درجہ اول کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دن فرشتوں کے سردار جبریل امین میرے پاس آئے ان کے پاس ریشمی کپڑے اور آ کر میرے سامنے رکھا میں نے کہا اس میں کیا ہے انہوں نے کہا ایک تصویر اسمانوں پر فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ عورت دنیا میں بھی آپ کی بیوی بنے گی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے یہ اسمانوں پر فیصلہ ہو چکا ہے تو رسول اللہ کے لیے اس بیوی کا انتخاب براہ راست اللہ نے کیا ہے اور حضرت جبریل نے آ کر یہ خوش خبری دی روایت بخاری کے اندر موجود ہے درجہ اول کی صحیح حدیث ہے جو آل سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ ہے اور رسول اللہ کے لیے اس بیوی کو چننا یہ اللہ کی ایک نظر انتخاب ہے سیدہ آئشہ کے فضائل اور خسائل پر کہ یہ کتنے کمال مرتبے کی عورت تھی اس لیے کہ اللہ نے اپنے اس حبیب کو اس کائنات میں عمل ذنگی کا آپ کو جو جو ملا اور ایک سنت کا نقش وہ سب سے عالی دیا ہے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیدہ آئشہ کو کائنات سے چن کر اللہ نے رسول اللہ کی برگاہ میں بھیج ہے اور حضرت آئشہ کی عمر جب نکاح ہوا چھے سال تھی اور قد بہت انسان کا تھوڑی عمر میں بھی بڑا نظر آتا ہے حضرت آئشہ نو سال حرم رسول میں رہی اور دین کا آدھا حصہ مردوں نے سیکھ کر باہر کی زندگی سے امت تک پہنچا ہے اور آدھا حصہ گھر کی زندگی کا سیدہ آئشہ نے امت تک پہنچایا ہے اللہ نے اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے خاص تمام سے آئشہ کو بھیجا کہ چھوٹی عمر ہے ذہین ہے اور یہ رسول اللہ کی تمام عداؤں کو دیکھ کر امت تک اس نبی کی سنت اور نقش کو پہنچائیں گی اور حضرت آئشہ تمام صحابہ میں چھٹے نمبر پر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ روایات رسول اللہ سے بیان کی ہیں دو ہزار دو سو دس آدیس حضرت آئشہ نے اللہ کے رسول سے بیان کی ہیں اور یہ دو ہزار سے زیادہ آدیس یہ دین کا اتنا بڑا زخیرہ ہے جس سے اتنے شریع مسائل امت تک پہنچے اگر یہ نہ ہوتی تو دین کا وہ باب کلوز ہو جاتا امام زوری رحمت اللہ جو کبار تابین میں سے ہیں وہ خود اعلان کرتے ہیں کہ سیدہ آئشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دین کا علم رکھتے تھی یس الہ الاکابر من اصحاب رسول اللہ کے رسول اللہ کے صحابہ میں جو بڑے درجے کے صحابہ تھے وہ بھی بعض مسائل پوچھنے کے لئے سیدہ آئشہ سے رابطہ کرتے تھے اور حضرت آئشہ ان کو ان سوالوں کے جواب دیتی تھی یہ مکہ مکرمہ میں بھی رہی اور بعد میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے ساتھ اور یہ مدینہ کی مفتیہ بھی تھی سب سے بڑی عالمہ بھی تھی عابدہ بھی تھی علم تاریخ کا سب سے زیادہ علم تھا علم الانصاب کو بہت زیادہ جانتی تھی شیر اور شیری جو عرب کی جاہلیت کی تھی اس پر پورا عبور تھا اور طب کو بہت زیادہ سمجھتی تھی یعنی جو بات سنی یا دیکھی وہ دماغ کے کمپیوٹر میں محفوظ ہو گئی اٹھاون ہجری میں میری اور آپ کی اس ماں کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور اس وقت مدینہ منورہ کے جو گورنر تھے صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائیں اور ان کی وسیعت تھی مجھے بقی الغرکد جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے وہاں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے بے شک مجھے نسبت ہے رسول اللہ کی بیوی ہونے کا لیکن میں اپنے لئے الگ تشخص قائم نہیں کرنا چاہتی اس لئے عام قبرستان میں رسول اللہ کی بیویاں دفن ہوئیں بیٹیاں بھی دفن ہوئیں اسی طرح عام مسلمانوں کے قبرستان میں اور آج بعض جگہ ہماری امت میں بعض لوگ اپنا الگ تشخص قائم کر کے اپنی قبر کو الگ قبرستان سے پھر اوپر قبعے جبعے بنانا اوپر لمبی لمبی امارتیں اوپر میں کچھی قبر ہے اسلام میں پکی قبر کا تصور ہی نہیں ہے اور اوپر امارت بنانا یہ صرف رسول اللہ کے روزے کی خصوصیت ہے اس لیے کسی ولی کی قبر پہ بھی بنانے کی اجازت نہیں اس لیے کہ نبی کے صحابہ سے بڑا وقت کا ولی مانے کوئی نہیں جنہ آپ جائیے میدان عوض میں آج بھی وہاں شہداء عوض کی قبر ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کس کی کون سی قبر ہے ایک حدود لگی ہے کہ یہاں شہداء عوض دفن ہے نہ کوئی قبر پکی ہے نہ کسی پر کوئی بلڈنگ تعمیر ہے یہ جتنے بھی برر صغیر میں جو نظر آرہی ہیں یہ بعد میں بادشاؤں نے بنائی ہیں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے آپ لوگ بھی اپنے عزیزوں کی قبروں کو پکا نہ کیا کریں سنت کو فالو کریں کہ اسلام اصل چیز ہے اللہ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک اسلام ہی کو فالو کرنے کی توفیق چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو مردوں کو پوچھتے ہیں جو ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں یعنی ہندو عظم کی باتیں کر رہا ہوں وہ آ کر جھکے بیٹھتے ہیں تواف کرتے ہیں دیئے جلاتے ہیں چراغہ کرتے ہیں کہ ان کے ہاں روحوں کا کوئی تصور ہے اللہ کی سنن سیکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ خرافات نہیں ہوتی اللہ ہمیں اصل اسلام کی کیوں اب یہ وہ اسلام ہے جس کے لئے سیدہ رکیہ نے حجرت کی یہ وہ اسلام ہے جس کی خاطر اللہ عائشہ کو نبی کے نکاح میں لا رہا ہے یہ وہ اسلام ہے جو فاطمت و زہران نے جاتی ہے اسلام سب سے اوپر ہونا چاہیے شخصیات آتی جاتی ہیں اور ان کو کٹ جانا چاہیے اسلام کی عزت اور غلبے کے لئے لیکن اسلام کا علم کبھی نیچے نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی اسلام کو چھوڑ دے وہ شخصیت گر جایا کرتی ہے اس کی کوئی حسیت نہیں ہوتی میں زندہ مثال دیتا ہوں میرے نبی کے سگے چچا ابو لاب کو دیکھو اسلام کے مقابلے میں آیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا یہ نبی کا چچا ہے بنو حاشم ہے عبد المطلب کا بیٹا ہے قبیرہ قریش میں پیدا ہوا خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھتا ہے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے اتنی بڑی نسبت بھی اسلام کو چھوڑ کر ابو لاب کو کمیاب نہیں کروا سکی ہے اور دوسری طرف بلال حبشی ہے جو رسول اللہ کا لگتے ہی کچھ نہیں رنگ کا کالا ہے یہاں مکہ مدینہ میں رشتہداری کوئی نہیں ہے حبشہ کا رہنے والا ہے اور یہاں غلام ہے مارا جا رہے گسیٹا جا رہے زخمی کیا جا رہے لگو نوحان کیا جا رہے لیکن وہ اسلام سینے سے لگایا ہے جو پیغام رسول اللہ نے فاران کی چوٹی سے دیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے غلام ہونے کے باوجود وہی بلال حبشی ہے کہ جب نبی کی برگا میں آتا ہے اور نبی میراج بے جاتے ہیں اور واپس آ کر کہتے ہیں اے صحابہ میں جب جنت میں پہنچا تو میں نے جنت کے دروازے پر یہ سنا ہے اپنے کانوں سے کہ جنت میں کوئی چر رہا ہے اور جوتیوں کی آواز زمین پر گسٹنے سے جو پیدا ہوتی ہے وہ مجھے آ رہی ہے میں نے کہا فرشتوں کے سردار جبریل کو مجھ سے رب کا وعدہ ہے کہ جنت میں پہلے میں جاؤں گا یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے چلا گیا انہوں نے کہا یہ آواز جو آ رہی ہے جوتوں کی آواز آ رہی ہے تو حضرت جبریل نے کہا اے آقا یہ آپ کی غلامی کا کمال ہے یہ اسلام کو قبول کرنے کا کمال ہے کہ آپ کے کالے رنگ کا بلال مکہ کی گلی میں چر رہا ہے اس کے جوتے کی آواز اللہ کے عرش پہ آ رہی ہے تو یہ کیا بتائے کہ اصل چیز اسلام ہے اگر اس کو لوگ تو تم دنیا میں رہ کر بھی جنت کے مکین بن جاؤ گے اور اگر اسلام کو چھوڑا نبی کی رشتہ داری بھی تمہیں کام نہیں آسکے گی اس لیے میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی لادلے بیٹی سیدہ فاطمہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا کل قیامت کے دن اگر اللہ کا حکم پورا نہ ہوا میں تیرے کسی کام نہیں آسکوں گا اللہ کا حکم پورا کرنا تیرا کام ہے پھر اگر کوئی فرق رہ گیا تو میں سفارش کر دوں گا آپ نے اپنی بیٹی کو بھی یہ چھوٹ نہیں دی ہے کہ بے شک نماز نہ پڑو ہم بکشوا لیں گے بے شک بے پردہ ہو جاؤ ہم بکشوا لیں آج لوگ کہتے ہیں میں فلان بڑے پیر صاحب سے بات ہوں آپ کو ان کی پاوری کا پتہ نہیں ہے ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے پیر صاحب بکشوا لیں گے یہ خود نہیں پتہ پیر بچارے کا اپنا کیا حل ہوگا وہ کون سا پیر ہے جو کہتے ہیں نماز چھوڑ دیجئے جو کہتے ہیں دڑی منڈا دیجئے جو کہتے ہیں سود کھائیں جو کہتے ہیں شراب پیئیں جو کہتے ہیں زنا کریں ہم بکشوا لیں گے ارے میرے نبی سے بڑا پیر اور شیخ مان جنہ نہیں ہے آپ نے بھی اپنے مریدوں کو یہ چھوٹیں کبھی نہیں دیں ہیں آپ نے کہا نشا حرام ہے شراب حرام ہے سود حرام ہے جوہ حرام ہے زنا حرام ہے غیبت حرام ہے چوغل خوری حرام ہے قطع تعلقی حرام ہے اور کہا نہ حق قطع حرام شرق حرام ظلم حرام معصیت حرام ان چیزوں ان سے بڑی کوئی شخصیت ہے صحابہ سے بڑا کوئی مرید ہے اللہ سے زیادہ ان کے اوپر کوئی مہربان تھا جب اتنی چھوٹ ان کو بھی نہیں دے گئی تو آج کے ان بزرگوں کو یہ سنت کہاں سے مل گئی ہے کہ آپ کے مرید بے شک نماز بھی نہ پڑھیں ہم جنت قبر پکی بھی نہیں کریں گے بچے دینے والا کون ہے عزت دینے والا کون ہے زندگی اور موت کا مالک کون ہے اگر یہ صاحب قبر خود اتنا اختیار رکھتا یہ مرا کیوں ہے اس نے اپنے آپ کے کیوں نہیں بچایا ایک سوال ہے موت کے سامنے بے بس ہو جانا یہ بتا رہا ہے مختار اکول یہ حسنی نہیں بلکہ مختار اکول کون ہے تو ہم کہا پڑھیں اپنوں جیسوں کے آگے جھکرے ہیں آپ ایمان قبول کریں تقویہ پہ چلیں آپ اس ولی کے برابری میں چلے جائیں گے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ولی بھیج دیئے اب کوئی جتنے بعد کے لوگ ہیں بے شک وقت کے علیاء ہیں انہوں نے بھی منتے کی ہیں اور اسلام پر چلے اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے اگر وہ نہ چلتے اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں اسحاب بدر میدان بدر میں اترے اسلام کو بچانے کے لئے حضرت صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان نہیں آئے آنا چاہ رہے تھے رسول اللہ کی بیٹی رکیہ سخت بیمار تھیں اس لیے کہ اس کا بھائی بھی کوئی نہیں والدہ بھی کوئی نہیں اور حضرت رکیہ کی اب تمارداری کون کرے میں تو رک نہیں سکتا اسلامی لشکر کی قیادت کرنی ہے تو باپ بیٹی کی قربانی دے کے جا رہا ہے اسلام کو بچانے کے لیے اور بیٹی اس بیماری میں ہے کوئی پتہ نہیں کہ نبی واپس آئیں تو بیٹی قبر میں دفن ہو چکی ہو حالان کہ شریع عزر تھا کہ رسول اللہ کہتے اے میرے یارو جاؤ میدان بدر میں لڑو میری بیٹی کا مسئلہ ہے اور جائز مسئلہ تھا واقعی جنون بیمار ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ عثمان آپ ان کے خامن ہے پیچھے اور کوئی نہیں لہٰذا آپ رکھ جائیں تمرداری کریں اور آپ کا شمار بھی اسحاب بدر میں ہے اور ان کا جو غنیمت کا حصہ ہے ہے تو وہ خوشی غم میں بدل گئی اور رسول اللہ سیدھی اپنی بیٹی کے قبر پہ آ کے کھڑے ہوئے تو میں عرص کیا کرنا چاہتا ہوں اسلام سب چیزوں سے مقدم ہے اللہ نے آپ کو اسلام دیا مسلمانوں کے گھر پیدا کیا شرق سے پیداشی طور پر اللہ نے آپ بری اسلے اور شراب اور توائفوں کے ساتھ میدان میں اترا ہے اور ادھر صحابہ ہیں تین سو تیرہ ان کے کپڑے بھی جسم پر پورے نہیں غربت ہی غربت ہے اور ان کے پاس صرف تین گھوڑے یا دو گھوڑے یا پانچ گھوڑے ہیں اور ستر اونٹ ہیں جن پر یہ سوار ہوکے بندہ تین سو تیرہ ہیں اور سواریاں آپ کے سامنے بدر چڑھتے رہے تین چار چر صحابہ باری باری سواری کرتے اور اس طرح مدینہ سے ڈیٹھ سو کلومیٹر کے فاصلے کا سفر عرب کے سنگلاخ وادیوں کا کرتے ہوئے رمضان میں روزہ بھی دو ہجری میں اللہ نے آخری رسول کو خواب دکھایا ہے اور خواب میں نبی نے کیا دیکھا کافروں کی تعداد تھوڑی سی ہے آپ نے صحابہ کو یہ خواب سنایا ان کی حمد بن گئی اور جب میدان میں پہنچے تو کافر تو ایک ہزار ہے مسلمان تین سو تیرہ علماء نے لکھا یہ کہا کہا یہ جھوٹ نہیں اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے مسلمان واقعی تین سو تیرہ یہ کم ہے اور کافر ایک ہزار لیکن نتیجے کے لحاظ سے اللہ نے تین ہزار فرشتہ مسلمانوں کی مدد کے لئے اتارا تو ان کے مقابلے میں وہ بہت تھے تو خواب اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن پہلے خواب میں زیادہ کیوں نہیں دکھائے کفار کہ اس طرح مسلمانوں کا حوصلہ پس نہ ہو جائے کہ وہ پہلے ہی ہم سے اتنے گناہ زیادہ ہیں تو ہمارا کیا بنے گا اللہ چاہتا تھا ہم ان کو میدان میں اتار دیں پارہ نمبر دس کے پہلے صفحے میں ہے اور کہا جو کافر تھے ان کی نظروں میں اللہ نے تمہیں کم کر دکھایا جب تم میدان میں آمن سم نے کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ تو تھوڑے سے ہے ہم ابھی ان کو فارغ کر دیں گے اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ اللہ تعالی نے این میدان میں ان کافر مسلمانوں کی نظروں میں بھی کم کر دکھا دیا تھے وہ زیادہ ان کو کم نظر آ رہے تھے لیکن پھر ایک وہ وقت آیا جب انہوں نے ان کی اصل پتیداد کو دیکھا ان کے اندر تھوڑا سا خوف آیا اب اللہ نے قرآن کریم کی آیتیں اتاری رسول اللہ سجدے میں میں کہ یہ جماع شکست کھا گئی اور پیٹ دے کر بھاگ گئے یہ اللہ کے رسول نے پیشنگوئی کی اور ساتھ ہی فرمایا ادھر آؤ اس جگہ ابو جال قتل ہوگا یہاں فلان قتل ہوگا یہاں اطبع قتل ہوگا یہاں شہبہ قتل ہوگا یہاں امیہ قتل ہوگا یہاں پہ جا کر قتل ہوا اور اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور یہ تین سو تیرہ مسلمان جیت گئے ایک ہزار کافر شکست کھا گیا ستر ان کے لوگ گرفتار ہوئے ستر کافر قتل ہوگئے باقی میدان سے بھاگے مال غنیمت مسلمانوں کو فتح میں مل گیا اور چودہ مسلمان شہید ہوئے باقی سب کو اللہ نے فاتح بنا دیا اور یہ پہلا مرکہ تھا اللہ سورہ آل عمران میں کہتے اللہ نے تمہاری مدد کیا بدر کے میدان میں جبکہ تم کمزور تھے اور تھوڑے تھے اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم شکر گزار بن جبکہ جبکہ